بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا ہی بیس نرسین فرس سمیسٹر کا کمپلیٹ کورس اور آج ہمارا یونٹ ہے یونٹ نمبر نائن سٹرنگ آف دی بکٹیریا یہ یونٹ بہت امپورٹن ہونے والا ہے بکوز اس سے کئی امسکیوز پاسپیپر میں آئے ہیں اور آگے بھی آپ کے آنے والے ایکزیم میں امسکیوز آ سکتے ہیں تو امسکیوز ہم پڑھنے والے اس کے علاوہ ہم نے دوسرے سبجکٹ کے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئے ڈسکرشن میں آپ کو پلیلسٹ کے شکل میں لنکس مل جائیں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک امپورٹن بات شیئر کرتا چلوں کہ یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل فیپٹین سلیڈ ہے یعنی کہ ٹوٹل فیپٹین سلیڈ میں انہوں نے کمپلیٹ یونٹ کو کور کیا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسٹیڈک یا بیسک دائز کیا ہے اس کے ایکزامپل کیا ہے یا اس کے علاوہ مورن کیا ہے ڈیکولاریشن ہم کیوں کرتے ہیں تو ڈیٹیل میں نہیں دیا گیا ہے لیکن میں آپ لوگ کے ساتھ کمپلیٹ شیئر کرنے والا ہوں ویڈ امسکیوز بیکوز یہاں سے کئی امسکیوز آ سکتے ہیں کنسپٹ آپ لوگ کو کلیئر کرنا ہے تب ہی آپ انشاءاللہ آگے پیپر میں امسکیوز کو سول کریں گے تو ایویڈ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یونٹ ابجیکٹیو سے تو یونٹ ابجیکٹیو میں ہم کیا پڑھنے والا ہے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ what is staining ہم staining کیوں کرتے ہیں اس کے علاوہ فرم دی پروسیجور آب دی سٹننگ بیکٹیریہ تو ہم staining آب دی بیکٹیریہ پروسیجور کو فرم کرنے والا ہے with example اس کے علاوہ ایکزیکیوٹ دی سٹننگ آب دی بیکٹیریہ with proper professional standards تو ہم سٹننگ آف بیکٹریہ کو انٹ کرنے والے ہیں وید پروپر پروپیشنل سٹینڈر کے ساتھ تو ہمارے پاس ہے سٹننگ سٹننگ ہمارے پاس کیا ہے پروسیجر دیٹ اپلائیز دی کلر کمیکلز کالڈ ڈائز وہ پروسیجر جس میں ہم کلر اپلائی کرتے ہیں کمیکل کی شکل میں پر اگزامپل جسے ہم ڈائز کہتے ہیں یہ ڈائز ہم کسی بھی چیز کو جب اپلائی کرتے تو کلر فول ہو جاتا ہے تو دی سپیسیمن جو بھی ہمارے پاس اگزامپل یا بیکٹیرہ ہوتا ہے اس پر ان دی آرڈر ٹو پیسیلٹیر دی ایڈنٹیفیکیشن ہم کس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ایڈنٹیفائی کریں ہم اس کو سٹڈی کریں کہ وہ اس کا شیپ کس طرح ہے روڈ شیپ ہے کوکس شیپ ہے اس کے علاوہ جو پارٹ سے ڈیٹیل میں ہم سٹڈی کر سکے تو اس کمیکل ڈائز کے وجہ سے ہم جو پروسیس کرتے ہیں سٹیننگ کرتے ہیں تو اس کو ہم سٹیننگ کہتے ہیں اور یہ ہم کسی بھی بیکٹیریا کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے یا جو ڈیزیز ہم ڈیزیز ڈیگنوسیس کے لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ ڈیزیز اس بیکٹیریا سے کاز ہوا ہے اس کے علاوہ سٹینز ہمارے پاس کیا ہے سٹینز کا مطلب ہے ڈائز جو ہمارے پاس کے شکل میں ہوتا ہے پہلے تو یہ ڈائز سال پر مشتمل ہوتا ہے سال کمپوزر آف 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 آ آئین ہوتا ہے which impair a color to the cell and cell part and fix to them through a chemical reaction تو یہ سارے پروسیجر میں جورنگ سٹیننگ پروسیس میں یہ جو کرومپور پارٹ آئینز ہوتا ہے یہی ذریعہ بانتا ہے سٹیننگ یا کلر کا اور پھر اس کے ذریعہ ہم بگیا کا سٹیڈی کر لیتے ہیں یہاں ہمارے پاس انہوں نے یہی نہیں منشن کیا ہے کہ بیسک اور ایسیڈک ڈائز کون سے ہوتے ہیں تو یہ موسٹ ایمپورٹن ایمپسی کیوز ہے کہ بیسک ڈائز ہمارے پاس پوزیٹیو آئینز پر مشتمل ڈائز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس فیموس ڈائز سپرانین یا کریسٹل وائلٹ یا میتالین بلو آتے ہیں یوں اپنے ساتھ نوٹ کر لیے یا ایسیڈک ڈائز ہمارے پاس نیگٹیو آئینز مشتمل ڈائز ہوتے ہیں فار ایکزامپل نیکروسان یا روز بنگال جو ہمارے پاس ڈائینز ہوتے ہیں یہ ایمپورٹن ایمپسی کیوز ہے کہ بیسک ڈائز ہمارے پاس پوزیٹیو آئینز مشتمل ڈائز ہوتے ہیں اور ایسیڈک ڈائز ہمارے پاس نیگٹیو آئینز پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ سائلٹ کے بیس پر ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے آگے ہمارے پاس ہے ٹائپس آب سٹیننگ ٹائپس آب سٹیننگ ٹیکنیکس بیکٹیریا کو سٹیننگ کرنے کی بھی ہمارے پاس ٹری ایمپورٹنٹ ڈیفرین پروسیجر استعمال کی جاتے ہیں پہنے نمبر پر آتا ہے سیمپل سٹیننگ دوسری نمبر پر آتا ہے ڈیفرینشیٹل سٹیننگ اور تیسی نمبر پر آتا ہے سپیشل سٹیننگ جو کہ ہم پر منشن نہیں کیا گیا ہے اور آگے چل کر ہم سٹڈی کریں گے سیمپل سٹیننگ میں ہم سنگل سٹیننگ یا سنگل ڈائے کا استعمال کرتے ہیں اور یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لے اور دیمریشیٹل سٹیننگ میں ہم دو ایمپورٹنٹ سٹیننگ یا ڈائے کا استعمال کرتے ہیں اور ہم اس میں ڈی کولرائزنگ ایجنٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں یعنی کہ پہلے ہم ایک سٹیننگ کو استعمال کرتے ہیں کلر کو پھر ہم اس کو ریمو کرتے ہیں بائی ڈی کولرائزنگ ایجنٹ اور اس کے بعد ہم دوسرا امپورٹن سٹین کلر لگاتے ہیں اور پھر ہمارے پاس بکٹیریا ویزیبال ہو جاتا ہے تو یہ ہم ڈیفرینشینڈل سٹیننگ میں کرتے ہیں سیمبر سٹیننگ میں ہم کیا کرتے ہیں فور ویزولائزنگ مورفولوجیکل شیپ اور آرینجمنٹ کسی بھی بکٹیریا کی شیپ یا مورفولوجیکل سٹڈی یا اس کی آرینجمنٹ سٹڈی کرنے کے لئے لیکن ڈیفرینشینڈل سٹیننگ میں ہم کیا کرتے ہیں ادسلٹ کرتے ہیں ایڈیفکیشن کا مطلب ہے کسی بھی بکٹیریا کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں قرام پوزٹیو بکٹیریا ہے جو نگیٹو ہے ایک پر خانش کیفہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں ایک پر خانشیر کو خانش کیل اسٹینگ کے سانس پہل کا یہ بکٹیریا ہے میں لیکن má سٹرین کرنا آئندی کا جد ویڑا گریت پہلیا ہے اس کو شیپ کرنا سٹینگ не بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیا دوسرا پوائنٹہ دورنگ پروسیجور جب ہم اسے ڈیکلورائز کرنا چاہے اسے کلر کو ریموو کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں ہو جاتا تو اس کے لئے پھر ہم ایک ایجنٹ کا استعمال کرتے ہیں بیکوز اس ویکس لیئر کو سولوبل کرنے کے لئے جسے ہم کاربال فسکن بھی کہتے ہیں یہ بھی اپنی ساتھ نوٹ کر لیے دوسرا پوائنٹہ تو پھر اس کے لئے ہم ایسیڈ فاس سٹین کا استعمال کرتے ہیں کہ اس کو سٹین کلر بھی کریں اور ڈیکلورائز ایجنٹ کے ساتھ ہم اس کو ستڈھی بھی کریں تو یہ ایمپورٹنٹ ایسیوز اپنے ساتھ نوٹ کر لید ایڈنٹفیکیشن کے بعد ہمارے پاس ویسیولیزیشن آف دی سٹیکچر کے سٹین کو استعمال کرتے ہیں یعنی کی بیکٹریا کو سپور پسسٹین کرنے کے لئے اور بیکٹریا کی کیپسول کو سٹیڈھی کرنے کے لئے ہم کیپسول سٹین کو استعمال کر لیتے ہیں تو ابھی ہم آگے اس کے مزید ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں سٹیننگ میترز کو سٹیننگ میترز یا سٹیننگ پروسیجر یا سٹیننگ ٹائپس تو مختلف ٹیکنک یا پروسیجر ہوتے ہیں سٹیننگ کے جس میں ہمارے پاس سمپل سٹیننگ آجاتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑا سمپل ایک ڈائز یا ایک سٹیننگ کا استعمال کر لیتے ہیں دوسرا ہمارے پاس دپریشنیٹس سٹیننگ آجاتا ہے جس میں ہم ڈائز توڈیس اس کو درمیان میں استعمال کر لیتے ہیں تو اب ہے آگے پروسیجر میں پڑھنے والیں اگر ہمارے پاس گرام سٹیننگ آجاتا ہے جس میں ہم گرام نیگیتیو سٹری کر یہ رہی اللہ ہمارے پاس آجاتا ہے جس میں ہم خاص所 ایسیچ فاسٹ انگ پہچرین رہی کرنے کے لیے اسے ہم ایسیچ فاسٹ انگ کہتا ہے تر رضی میکو بیکٹیریم آجاتا ہے اس میں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیشل سٹیننگ آجاتا ہے ترڈ ٹائپ سپیشل سٹیننگ میں ہم سپیشل سٹیننگ کا استعمال کر دے جس میں ہم ایکسٹرنل یا انٹرنل سٹریکچر کو سٹیڈی کرنے کے لئے تو ہمارے پاس اس میں پہلی نمبر پر آتا ہے انڈوسپور سٹیننگ کا نام سے ظاہر ہوتا ہے بیکٹیریا کو انڈوسپور کو سٹیڈی کرنے کے لئے جو سٹیننگ پروسیس کرتے ہیں فار اگزامپل شاپر فلٹرز میتھڈ یا شاپر فلٹرز سٹیننگ یہ امپورٹن امسیکیوز ہے انڈوسپور سٹیننگ کے لئے اس کے علاوہ فلائجیلس سٹیننگ نام سے ظاہر ہوتا ہے فلائجیلس سٹیننگ کے لئے جو پروسیس کرتے ہیں اسے ہم فلائجیلس سٹیننگ کے تھے جس میں ہم سلور نائٹریر سٹیننگ میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں تو اگزامپل کو یاد رکھنا بہت امپورٹن ہے اور امسیکیوز یہی سے آ سکتا ہے اور تیسے ہمارے پاس سپیشل سٹیننگ میں کیپسول سٹیننگ آ جاتا ہے کیپسول سٹیننگ میں جیسے کی نام سے ظاہر ہوتا ہے بیکٹیریا کی جو آپر کور ہوتا ہے جو کیپسول ہوتا ہے تو اسے سٹیننگ کرنے کے لیے ہم کیپسول سٹیننگ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس اگزامپل کیا ہے نیگروسین سٹینر اور یہ ہمارے پاس ایسیڈک ڈائز پر مشتمل سٹیننگ ہوتا ہے لاسٹ ہمارے پاس میٹرکرومیٹک سٹیننگ آ جاتا ہے میٹر کرومیٹک سٹیننگ میں ہمارے پاس ایلبرٹ سٹیننگ آ جاتا ہے ایلبرٹ نے انٹروڈیوز کیا تھا فرس ٹائم تو اس لئے ایلبرٹ سٹیننگ کا نام دیا گیا ہے تو سپیشل سٹیننگ میں ہمارے پاس فور ایمپورٹن ایگزامپل تھے اور یہ ایگزامپل آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے انسکیوز کے لیہاں سے بہت ایمپورٹن ہے آگے ہمارے پاس ہے گرام سٹیننگ ہنس کریشن گرام یہ وہی بائی صاحب ہے جنہوں نے پہلے بار بکٹیریا کو گرام پاس جو انگرام نگٹیو بکٹیریا میں ڈیوائیڈ کیا ان ایٹین ایٹی فور تو اپنے ساتھ لے کے لیے ایمپورٹن ایمز کیوز دے تو ایچ پروسیزر گرام سٹیننگ یا گرام سٹیننگ ٹیکنک کی ذریعے اور ایسے ہم یونیورسل ٹیکنک بھی کہتے ہیں اور یہ اپنے ساتھ لے کے لیے بہت ایمپورٹن ہے اور پھر بعد میں اس پروسیز کو کس نے موڈیفائی کیا آگے موڈیفائی کیا حکر این کون نے وہ مزید دو سانٹیس ہے اس کے لیے ایٹس ایڈیفرینشل سٹینن ویچ دیسٹینگویشز بیتوین گرام پاسٹیو این گرام نگٹیو بکٹیریا تو یہ ایک ایک سارا کا سٹینن ہے کہ بکٹیریا کو ڈیوائیڈ کرتا ہے گرام پاسٹیو اور گرام نگٹیو بکٹیریا میں تو یہ اپنے ساتھ لکھ لے اور یہ پہلے بار کس نے کیا تھا ہنس کریس چین گرام نے ایٹی نٹی فور میں دیپینڈنگ آن دی دیفرینس ان دی سلوال سٹرکٹر تو اس کے سلوال سٹرکٹر پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کس چیز اور کس طرح بنا ہے پر ایکزمپل گرام پاسٹیو کی بکٹیریا میں پیپٹیڈو گلائکین جو سلوال میں مین کمپنیٹ ہے وہ بہت تک ہوتا ہے یہ لکھ لے اپنے ساتھ بہت تک ہوتا ہے اور گرام نیگٹیو بکٹیریا میں پیپٹیڈو گلائکین بہت تین ہوتا ہے لیکن گرام نیگٹیو بکٹیریا میں لیپ پولیسی کارائٹ سبسٹانس سے لپیٹ سے بنا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے اس کا جسلوال کا جو اورال کمپوزیشن ہے وہ بہت تک ہوتا ہے پیپٹیڈو گلائکین تو اس میں نیگٹیو میں تین ہوتا ہے لیکن اوارال جو سلوال سٹرکچر ہے وہ بہت تک ہوتا ہے تو یہ دو ڈیفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ پہلے بار کس نے معلوم کیا تھا ہینس کریس چینی اٹھین 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 پار میں تو گرام سٹیننگ کے ذریعے یا یونیورسل ٹیکنک کے ذریعے اور کس طرح اس نے پروسیجر کیا ہے اب یہاں اس کے سلائرڈ میں ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں تو ہینس کریس چینی نے کس طرح بکٹیجر کو ڈیوائیڈ کیا گرام پاس جو گرام نیگیٹیو بکٹیجر میں تو ہیے پروسیجر کو پڑھ لیتے ہیں اور یہاں سے امپورٹن امسکیوز آ سکتے ہیں اپنے ساتھ لکھ لیا کریں کرسٹل وائلٹ ایک ہمارے پاس بسک ڈائی ہے تو اس نے پہلے کیا کیا اس کو استعمال کیا پہلے سلائرڈ پر بکٹیجر کو لیا اور اس کو استعمال کیا کرسٹل وائلٹ کو اور اس نے کیا کیا وائلٹ کلر دیا جو سلائرڈ پر جو بکٹیجر جو میکروگینیزم اس نے لیے تھے تو اس کو کس طرح کا کلر ملا وائلٹ کلر ملا دوسرے میں انہوں نے کیا کیا آئیوڈین کو لیا اور اپنا نام بھی دیا گرام آئیوڈین اور اس کو ازا کیا استعمال کیا اس کا موڈینٹ موڈینٹ کا مطلب ہے اس طرح کا سبسٹانس جو ہیلپ کرتا ہے اس ڈائیز کو سلوال کے ساتھ چپکنے میں تو اس سے ہمارے پاس کیا بانا کرسٹال وائلٹ آئیوڈین کمپلیکسز سٹیپ نمبر دو تک تو ہمارے پاس ایک کامن مہتر تھا لیکن ابھی آگے ابھی میین ڈیفرنس کا پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہ گرام پازٹیو بکٹی جا ہے یا گرام نیکیٹو بکٹی جا ہے تو کس طرح پتہ چلے گا جب ہم الکوال کو استعمال کرتے ہیں اس اے دی کولورائزر جب ہم اسی ٹون پلس میتانول الکوال کو لیتے ہیں اور سلیٹ کی اوپر ڈالتے ہیں تو ابھی کیا ہونے والا ہے ریموو دی کرسٹال وائلٹ آئیوڈین کمپلیکس پرم دی تین پیپٹیو گلائکین لیئرز تو پھر کیا کرے گا کرسٹال وائلٹ کا جو کلر تھا اس بکٹیر کی اوپر اس کو ریموو کرے گا تو اس کو ریموو کرے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تو تین پیپٹیو گلائکین والا سلوال ہے یعنی کہ یہ تو گرام نیکیٹو بکٹیریا ہے پتہ چل جائے گا یہ تو گرام نیکیٹو بکٹیریا ہے اگر کلر کو ریموو نہیں کر پائے گا وہ الکوہل تو ایسے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ گرام پازٹیو بکٹیریا ہے یعنی کہ اس کا پیپٹیو گلائکین بہت تک ہے وہ کلر فل ہے یعنی کہ وہ ابھی بھی ویزیبل ہے ہم سٹیڈی اس کا کر سکتے ہیں تو جب یہ انویزیبل ہو جائے گا یہ بکٹیریا یعنی کہ اسے کلر ریمو ہو جائے گا تو پھر ہمیں تو دوسرا کلر بھی ڈالنا ہوگا تاکہ ہمیں وہ کلر فل ہو جائے یعنی کہ ہم اسے سٹیڈی کر پائے تو پھر ہم سٹیپ نمبر فور میں دوبارہ گرام سفرانین سٹین کو از اکانٹر سٹین استعمال کرتے ہیں بکوز اس گرام نیکیٹو بکٹیریا کو سٹیڈی کرنے کے لیے تو اسے ویزیبل بھی کرنا پڑے گا تو اس لئے ہم دوبارہ دوسرا ڈائز اس کے اوپر استعمال کرتے ہیں اور پھر ہمیں دوبارہ ریٹ کلر دیتا ہے اور پھر ہم اسے اسے سٹیڈی کر سکتے ہیں سٹینز دے تین وال گرام نیکیٹو اورگینیزم تو اس طرح ہم یہ تین وال اورگینیزم کو سٹیڈی کر سکتے ہیں تو گرام سفرانین ڈائز یا کلر تو یہ ہمارے پاس مین پروسیس تھا اگر آپ نے یہی سیکھ لیا ہو تو آگے انشاءاللہ بہت ایزی ہو جائیں گے دو تین سلائیڈر اورگنائزنگ دے سٹیننگ بوٹلز تو ہم نے کون کون سے بوٹلز استعمال کیے کرسٹل وائلیٹر پہلے کلر استعمال کیا دوسرا ہم نے گرام آئیوڈین کو اسا موڈین استعمال کیا اپنے ساتھ لکلے امپورٹنیم سکیوز ہے پھر ہم نے گرام دیکولورائزر اینکہ الکول کو استعمال کیا کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ گرام پاسٹیو بکٹیریا ہے یا گرام نیکیٹیو بکٹیریا ہے بکوز اگر گرام پاسٹیو بکٹیریا ہو تو اسے کلر نہیں جائے گا اگر گرام نیکیٹیو بکٹیریا ہو تو اسے کلر ریموو ہو جائے گا بکوز اس کا پپٹیو گریکین تین لیئر میمبرینز ہوتا ہے اور پھر بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کی تو گرام نیکیٹیو بکٹیریا ہے کلر ریموو ہوا پھر ہم اسٹیڈی کرنے کے لئے دوبار ایک کلر کو استعمال کرنا ہوگا تو اسے ہم سفرنین کہتے ہیں یعنی کہ کونٹر سٹین کو استعمال کرتے ہیں اسے سٹیڈی کرنے کے لئے تو کچھ یوں ہی اس طرح ہمارے پاس پروسیجر میں یہ بوٹل استعمال کی گئے اور یہ ہمارے پاس ڈائیگرام کے شکل میں بھی آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ گرام پازٹیو اور گرام نیکیٹیو بکٹیریا میں ہم نے پہلے فیکسیشن سلیٹ فر فیکس کیا اس کے بعد کرسٹل وائلٹ کا استعمال کیا تو اس طرح کا کلر دیا اور پھر آئیوڈین ٹریٹمنٹ آئیوڈین کا استعمال کیا اور آئیوڈین کے بعد ہم نے ڈیکولوریزیشن کی الکوہل کی ذریعے اور پھر ہم نے کانٹر سٹین ویڈ سیفرنین اسے سٹیڈی کرنے کے لئے ہم نے سیفرنین کو استعمال کیا گرام نیکیٹیو بکٹیریا کو سٹیڈی کرنے کے لئے یہاں پر ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرام پازٹیو بکٹیریا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پپٹیٹو گلیکین اپر جولیار ہے بہت مضبوط ہے بہت تک ہے اور اس کی وجہ سے اسے کلر نہیں جاتا اور اس کا اوٹرن میمبرین لپٹ سے بنا ہوتا ہے لیکن پپٹیٹو گلیکین بہت تین ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کلر ریمو ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس مزید پریپلازمی سپیس ہے اور پلازمی میمبرین ہے تو یہ ہمارے پاس میں آپ کو بار بار اس لئے ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے میند میں بیٹھ جائے ایم سی کیوز کے لئے اسے بہت امپورٹن ہے آگے ہمارے پاس ہے پریپلازمی سٹیننگ اپ